ہر سال گرمیوں میں میں فیملی کے ساتھ گھومنے کے لئے نکلتا ہوں جارہا تھا ہم لوگ ساؤس کی طرف سی وغیرہ دیکھنا پسند کرتے ہیں مگر اس پر لگا کہ کیوں نہ پہاڑوں کو ایکسپلور کیا جائے اور کچھ ایسی جگہوں کو دیکھا جائے جو بہت ایکسپلورڈ نہیں ہیں جیسے کی لاہول اور سپٹی سپٹی ویلی بہت سندر ہے ویڈیوز میں میں نے دیکھا تھا بہت ساری یوٹیوبرز نے اسے ویڈیو بنائے تھے مجھے لگا کہ میں خود جا کر کے ایکسپیرینس کر کے آؤں گھوم کے آؤں اور دیکھو کہ ہے کیا اس میں تو الگ الگ لوگوں سے بات چیت کی تو لوگوں نے کہا کہ ڈائریکٹ وہاں مت پہنچنا کیونکہ ٹیمپریچر کا بھی انتر ہے اور ایئر کی کوالیٹی میں بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے وہاں پر ڈرائی مانٹین ہے تو آپ کو بہت زیادہ سانس نے دکت ہوگی تو ایکلمٹائز کرتے ہوئے باڈی کو ہم لوگ شملہ کی طرف سے ہوتے ہوئے لیہ لڈاک اور لاہول اسپیٹی کی طرف پہنچے تو لاہول اسپیٹی ایک ایسا ڈیشٹینیشن ہے جہاں جا کر کہ آپ کو اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کتنے کتنے گھوم چکے ہیں کتنا آپ دنیا کو دیکھ چکے ہیں کیونکہ وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے کلائیمٹ کنڈیشن آپ کے فیور میں نہیں رہتی ہیں آپ کو بار بار سانس نے میں دکت ہونے لگتی ہے اوکسیجن لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اتنا ریسورس نہیں ہے ہوتلز نہیں ہے چھوٹے چھوٹے رومز بنے ہوئے جس میں آپ کو رہنا پڑتا ہے کھانے پینے کے دکت ہوتی ہے مگر جب آپ کچھ سمیں وہاں بیدا لیتے ہیں اور دھیرے 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 آپ نے ٹرپ کو آپ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ آتے ہیں کہ ہاں آپ نے آپ کچھ اچھا کر لیا کچھ بہتر کر لیا کچھ نیا دیکھ لیا تو کل میں لاہول سے آگے بڑھتے ہوئے شیشو تک پہنچ گیا ہوں آج اس وقت میں شیشو میں ہوں پیچھے جب آپ ماؤنٹنز دیکھ رہے ہیں شیشو کے ماؤنٹنز ہیں لوہاں ساڑھے گارہ ہزار فیٹ کے ہونچائی پہ ہوں میں سولہ ہزار سترہ ہزار سے آیا ہوں نیچے تو مجھے بہت ہی میں نے ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے میں کچھ پہنے بھی نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہوگی کہ یہ اتنی گرمی بھی نہیں ہوگی ساڑھے گارہ ہزار پہ اتنی گرمی نہیں میں اتنی زیادہ تھنڈ دیکھ لی ہے کہ اس ویدر میں اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ کپڑے پہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو اس طرح کے ٹرپس بنائے جانے چاہیے اور لے لڈاک لاہول اسپیٹی اس جیسے جگہیں بہت زیادہ کراؤڈڈ نہیں ہیں بہت زیادہ اس کا ایڈ نہیں ہوا ہے بہت زیادہ لوگوں نے ایکسپلور نہیں کیا ہے ان جگہوں پر جانا چاہیے ان کے کلچرز کو دیکھنا چاہیے اور شیشو جیسے انٹسٹ جگہوں کو بھی جرور آنا چاہیے اور جرور گھومنا چاہیے لوگ منالی تک آتے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں لوگ رہتاں پاس تک جاتے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں پاس میں ہی لگ بہت وہاں سے ساٹھ کلومیٹر کے دوری پر شیشو ہے وہاں چلے جانا چاہیے لوگ شملا جاتے ہیں چتکول چلے جانا چاہیے چتکول اتنی بڑیاں جگہ ہے میں آپ پر ویڈیوز ڈالوں گا ابھی کچھ دنوں میں تو آپ پائیں گے چتکول اتنی سندر جگہ ہے کہ وہاں جا کر کے تو مہینوں رہا جا سکتا ہے آپ کو سیزر لینڈ اگر کوئی گیا ہے تو کہے گا سیزر لینڈ کو ٹک کر دینے کی ہمت رکھتا ہے گورنمنٹ کو تھوڑا سا کام کر لے اپنے ٹوریزم پر اور اس طرح سے ایڈ کر دے اس طرح سے اپنے آپ کو پبلیسائز کر دے ان جگہوں کو جو انٹسٹ ہیں تو پائیں گے کہ اتنی اچھی جگہ جو کہ ابھی تک لوگ نام نہیں جانتے ہیں وہاں جایا جانا چاہیے وہاں گھوما جانا چاہیے اور لوگ نہیں جا رہے ہیں نہیں گھوم رہے ہیں ریجن کچھ بھی ہو سکتا ہے پتا نہ ہونا بھی ریجن ہو سکتا ہے اور ایک ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ پتا نہیں کس طرح کے فیسلیٹیز ہوں گے اس ڈر کو مٹا کر کے بس آپ کو نکل جانا چاہیے گھر سے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نئی نئی جگہوں کو گھومیں نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کریں اور نئے لوگوں سے ملیں نئے کلچرز کو سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑے دنوں کے لئے کش جھیلنے کو پیار ہو جائیے دس دن بارد دن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے چلیے میں اگلے ریشٹینیشن پہ تو منالی سے مجھو واپس لوٹنا ہے تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے دکھانے کے لئے جو کہ جتنا کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس پورے ٹرپ میں تو منالی پہنچ کے ایسا لگے گا کہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں تو چلیے میں آپ کو ویڈیوز لگتار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈالتا رہوں گا پورے ٹرپ کا بہت تو نہیں بنایا ہے کیونکہ زیادہ کوشش تو میری تھی کہ آدھیک سے آدھیک کلچر کو سمجھوں آدھیک ساریک لوگوں سے ملوں آدھیک ساریک اس جگہ کو سمجھوں میں جتنا ہی ویڈیو بنایا ہے میں ڈالوں گا میرے چینل پر اس طرح کنٹریسٹ کم ڈالتے ہیں مگر مجھے اس لئے اس طرح ویڈیو ڈالنے کے سار من ہو رہا ہے کیونکہ یہ جگہ انٹسٹ ہے میں چاہتا ہوں یہاں پر ٹوریزم آئے میں چاہتا ہوں یہاں پر وہ لوگ پہنچیں جو سچ میں نیچر کو پریم کرتے ہیں وہ لوگ پہنچیں جن کو لگتا ہے کہ بھارت میں بہت کچھ دیکھنے کو نہیں بچا ہے چلیے ویڈیوز کو دیکھئے گا آپ کو چلے گئے گا